جان ہے تو جان ہے دیس ہے تو جان ہے اور اسی اہد کے ساتھ بھارت سے انگریز کو بھگانے کا جو پیڑا اٹھایا تھا تمام دیس باسیوں نے اس پیڑا کو پوڑا کیا ہندوستان کی پہلی آزادی 1947 کو ملی ہمیں لیکن آج بھارت میں جو گرہن لگا ہوا ہے بھارت میں ایسا بیچار دھارا ایسی سکتی ایسی پارٹی جو ہٹلر ساہی اور تانہ ساہی کے ذریعے بھارت کو چلانا چاہتی ہے ہم اس کے خلاف آج کانگریز کا کارکتہ پورے بھارت ورث میں آہوان کر رہا ہے کہ ہم اس وقت تک دم نہیں لیں گے جب تک اس دیش کی گدی سے ہم نے آج نعرہ دیا ہے دلی چھوڑو گدی چھوڑو موڈیا رمیسا تم دلی چھوڑو گدی چھوڑو یہ نعرہ ہم نے آج نائن اگست 2021 میں ہم لوگوں نے دیا ہے اور اس نعرے کے تحت پورے بھارت ورث میں کانگریز کا کارکتہ ہر چورائے پر ہر لکڑ پر اپنی آواز کو بلند کر رہا ہے اور تمام دیشواسیوں کو لے کر آج جس طرح سے بھارت کی استیتی ہمارے ہندوستان کی استیتی جس طرح سے خراب ہو رہی ہے جس طرح تباہ اور برباد ہو رہا ہے ہمارا ملک اس ملک کو بچانے کے لیے ہمیں اپنا لہو بہانہ ہوگا ہمیں جیل جانے سے ڈرنے کی ڈرنے سے ہم سوچیں گے تو ہم دوسری آزادی کو نہیں پاپائیں گے ہم دوسری آزادی کو ان تانہ ساہوں سے مقتی کرنا ہے ان تانہ ساہوں سے دیش کو بچانا ہے اور یہ لڑائی کو ہم لڑیں گے آج حالات دیش کا کیا ہے مہنگائی چرم سیمہ پہ ہیں مہنگائی چرم سیمہ پہ ہیں پٹرول کی قیمت ہندوستان میں اتحاس میں پہلی بار پٹرول ایک سو دو روپیہ سے بھی پار ہو چکا ہے شہر کلکتہ میں اور راجوں میں تو ایک سو دس روپیہ کے قریب پہنچ چکا ہے پٹرول ڈیزل اہاکار کر رہا ہے آپ کوکنگ گیس کا لے لیجئے جو رانہ گیس ہے اس کی حالات کیا ہے ہماری مہلائیں خائد نہیں پا رہی ہیں وہ اپنا کچھن کا بجٹ ان کا خراب ہو چکا ہے ایسے حالات پیدا کر دیئے گئے ہیں مہنگائی سے لوگ پریشانے وہ حال ہے بیروزگاری پہنٹالیس سال ہندوستان میں جس طرح سے پہنٹالیس سال پہلے ہندوستان میں بیروزگاری ہوا کرتی تھی آج کا بھارت آج کا ہمارا دیش موڈی کے نیتریت میں نوجوان بیروزگاری سے چڑ مرا گیا ہے پوری طرح سے ٹوٹ چکا ہے کہیں کوئی نوکری نہیں ہے کہیں کوئی کاربار نہیں ہے حالات بہت پت سے بطر ہوتے جا رہے ہیں ایسے دیش کو بچانے کے لیے ہمیں گھر سے نکلنا پڑے گا کانگریس کا کارکرتہ اس کی نمائندگی کرے گا اور اس کی اگوائی کرے گا اور ہر کانگریس کا کارکرتہ جس طرح گاندھی جی نے احوان کیا تھا دیش بچانے کے لیے آج راہل گاندھی کے نترت میں پورا بھارت ورس ان کے ساتھ کھڑا ہے اور راہل گاندھی کے نترت میں اس دیش کو دوسری گلامی سے ہمیں نجات دلانا ہے دیکھیں پیگاسس پیگاسس سپائز ویر یہ ایک ایسا ہتھیار ہے جس ہتھیار کے ذریعے یہ اسرائیل کا دیا ہوا ہتھیار ہے موڈی سرکار امیسا اس ہتھیار کو اس دیش میں انہوں نے لائیا ہے کی نہیں لائیا ہے یہ پارلیمنٹ کے اندر میں جواب نہیں دے پا رہے ہیں اس کو خریدہ ہے کی نہیں خریدہ کیا ہے اس کی عنومتی دی ہے کی نہیں دی ہے ابھی تک موڈی سرکار اس پر صفائی نہیں دے پا رہی ہے پیگاسس سپائز ویر کے ذریعے جو کھلا سے ہوئے ہیں جو جاسوسی ہوئی ہے ہمارے دیش کے لئے ایک علمیہ ہے ہمارے دیش کے اوپر میں ہماری جمہوریت کے اوپر میں حملہ ہے میں تو سمجھتا ہوں اس پائز جو پیگاسس سپائز کے ذریعے جس طرح سے جاسوسی کی گئی ہے آپ پترکاروں کے مکھیاوں کے فون کو ٹیپ کیا جا رہا ہے ان کی جاسوسی کی جا رہی ہے وہ کیا سوچتے ہیں کیا بولتے ہیں کیا کرنا چاہتے ہیں تمام اپوزیشن لیڈر یہاں تک کہ راہل گاندی کا فون ٹیپ کیا جا رہا ہے وہ کیا کس سے بات کرتے ہیں کیا بولتے ہیں کیا سوچتے ہیں حتیٰ کے تمام جو سانستائیں ہیں دیش کا جو ایٹونومس بوڈی ہے ہمارے دیش کا ان کے چیف کا بھی موبائل کو ٹیپ کیا جا رہا ہے ان کا ان کا خفیہ جانکاری حاصل کیا جا رہا ہے آرمی چیف ہو چاہے چیف جیسٹس آف انڈیا ہو چاہے سی بی آئی سی بی آئی کا چیف ہو تمام ایسے سانستائیں سمبادک سے لے کر پترکار سے لے کر تمام سرکاری سانستاؤں اور تمام اپوزیشن لیڈر کیا خفیہ جانکاری حاصل کیا جا رہا ہے اور کن جاسوسی ہتھیار کے تحت استعمال کیا جا رہا ہے جو پیگاسس ہے اسرائیل کا دیا ہوا ہے فرانس کے اندر میں کمیشن بیٹھ چکا ہے اس کی چھانبین ہو رہی ہے خود اسرائیل کے اندر میں اس کی چھانبین ہو رہی ہے کیا ہندوستان میں پارلیمنٹ کے اندر میں تمام اپوزیشن لیڈر چیخ چیخ کر کہہ رہے ہیں آپ اس جاسوسی کائن کو آپ کمیشن بیٹھایا ہیں اس پر انکوائری کریں جوڈیشل انکوائری کریں ریٹائر چیف جسٹس سے انکوائری کرائیں کون لوگ ہیں کون لوگ جاسوسی کر آ رہے ہیں اور کون جاننا چاہتے ہیں ہمارے دیش کے اندر میں اس سے پہلے بھی جاسوسی ہوتی تھی ان کے خلاف جو لوگ دیش کے خلاف کام کرتے تھے آتنگبادی ہو ماؤشت ہو ان کے خلاف کیا ہوتا تھا لیکن یہ ہمارے دیش کے نتہ کے خلاف سنبادی کے خلاف ہمارے تمام سنستاؤں کے خلاف منتریوں کے خلاف یہ کون دیش چلا رہا ہے کیا دیش کو کیا سبق دینا چاہتے ہیں دیش کو کیا بتانا چاہتے ہیں آپ آٹھ سال میں دیش کا دیسہ اور دسہ کو تباہ و برباد کر دیا ہے اور یہی وجہ ہے اب بری طرح سکست ہونے جا رہے ہیں اور یہی ہے یہی حال ہے کہ آپ خفیہ جانکاری حاصل کرنا چاہتے ہیں تمام لوگوں کا تمام بدھی جیبیوں کا جو لوگ دیش کے بارے میں کیا سنچ رہے ہیں موڈی اور امیسا کے خلاف کیا سنچ رہے ہیں دیکھیں دوہزار چوبیس میں کیا مہنگائی کا مددہ اور ان تمام مددوں کا اثر رہے گا دوہزار چوبیس میں بلکل مہنگائی چرم سیما میں ہے میں نے آپ سے کہا نا مہنگائی آسمان سے باتیں کر رہی ہیں مہنگائی حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ لوگ آپ پورے دیش میں دیکھیں لوٹ پٹ بڑھ رہا ہے کرائیم بڑھ رہا ہے آتما ہتیاں بڑھ رہی ہیں کیا آپ کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کس دیشہ میں دیش جا رہا ہے مہنگائی کس طرح سے بڑھ رہی ہے اس کا ایک ہی قارن ہے دیش میں مہنگائی بڑھ رہی ہے لوگ اپنے گھروں کو چلا نہیں پا رہے ہیں اپنے پریوار کو بچا نہیں پا رہے ہیں ایسے حالات دیش کے اندر میں پیدا کر دیئے گئے ہیں آج نائنٹ آگست ہے آج کا دین میں مہن داز کرمچان گاندھی بیٹیس کے خلاب جو آندولن شہرہ تھا وہ آندولن کا نام ہے بھارت چھوڑو آندولن جنگریج بھارت چھوڑو جو بیٹیس کو خلاب جو لاغاتار آندولن وہ کانگریس کے ہی تھا اس سلوگن مہتپورن ہے ایمان جنپریہ ہے انگریج بھارت چھوڑو اس سلوگن کو لے کے آج کا دین بھارت برس میں جو سرکار چلا رہا ہے نرندر موڈی جو آپ دیکھیں جو کشک جو کشک ہے وہ راستہ میں بیٹھ کے ہے ایک سال ہو گیا اس کا دعبی کیا ہے جو ہے کشک ساتھ جو آئین بنایا ہے نرندر موڈی وہ آئین آپس لوگ دو کسی آئین ہے آپس لوگ کشک لوگ چاہتے ہیں جو مات میں حل چلا رہا ہے وہ ہی بولتا ہے نرندر موڈی نایا جو کسی آئین لائیا ہے وہ آئین کشک کے خلاب ہے تو آئین آپس لوگ کیا بولا تھا آم آدمی سادین آتا کا سیونٹی فائیو پلاتینم جبلی ہم پالن کرنے جا رہے ہیں 15 اگسٹ اس پچھتر سال میں آکے چھ بڑس میں بھارت برس کا حال بیحال کر دیا جو آکسیجن کے عباب میں آم آدمی مر جاتا ہے کرونا کے کال میں جو بیٹ نہیں ملتا ہے کرونا روگی کو جو چکیسہ ملے گا لوگ مر جاتا ہے چکیسہ نہیں ملنے کے کارن لوگ مر جاتے آپ دیکھیں پیٹرول ڈیجل ملوں کے کیا بھا ہوا ہے سو پار کر گیا سادین آتا کا سیونٹی فائیو ویئرز میں ریکارڈ ہے نارندر مودی جی جو پیٹرول ڈیجل کے دام سو کے پار کر دیا ہے آپ جانتے ہیں پیٹرول ڈیجل کے دام بڑھنے کے لیے بڑھنے سے پریبہن کو خرچہ بڑھتا ہے نیتی پرویجنیو جینیس کا دام بڑھتا ہے آم آدمی کیسے چلے گا کورونا کال میں چودہ کروڑ جوا کو نوکڑی چلا گیا کارم سنگستان نہیں ہے کارم سنگستان نہیں ہے ریکارڈ کیا ہے نارندر مودی پیٹالیس سال میں جو کارم سنگستان بکارت سسٹی کرنے کے لیے نارندر مودی ریکارڈ کر لیا ہے آپ دیکھیں بھارت برس میں جو ایک سادین آتا کا پرس سادین آتا کا اپٹر انڈیپینڈنٹ جو پردان منتری کارم سنگستان جو 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 سادین آتا کا پڑھنے دیش کو گڑا تھا ONGC بنایا تھا جو جتنا راست اکتو شلپو بنایا تو کارم سنگستان سرکار نے بنایا جو 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 سادین آتا کا پڑھنے آپ دیکھیں جو 26 نوڑیندر موڈی پرائیوٹیزن کر رہا ہے پی ای سیو کون میں ہے اس میں ONGC ہے ای آر انڈیا ہے انڈیا ای آر لائنس ہے ہندوستان پیٹرولی ہم ہے سیپنگ کارپوریشن آف انڈیا ہے ایک سے بڑھ کر ایک پروپیٹ سیکنگ کمپنی جو نوڑیندر موڈی بے سورکاری کو دے دے رہا ہے اس کے خلاب دیش کا آم آدمی نوڑیندر موڈی کو گنو ستر بھاپتہ ہے اسی لیے آج ہم لوگ سلوگان اٹھایا ہے نوڑیندر بیجے پی بھارت چھوڑو نوڑیندر موڈی چھوڑو اس سلوگان کے لے ہمارا ساؤت کولکاتا کانگریس میں آج گڑی چھوڑو بیجے پی بھارت چھوڑو آپ لوگ نے کن کن مان کو آج کیا کیا مان کیا دکھیں یہ اتحاسک دن ہے اور ہندوستان کے پنوں میں سنیرہ دور یا سنیرہ حرفوں میں یہ لکھا ہوا آج کیا دن 9 اغسط 1942 جب ہمارے راستے پیتا مہاتمہ گادی نے اہوان کیا تھا اور آواز دیا تھا پورے بھارت ورس دیش کا جن جن راستے میں اتر کر آج کے دن راست پیتا مہاتمہ گادی کی آواز کو لبائک کہا تھا راست پیتا مہاتمہ گادی نے کیا اہوان کیا تھا راست پیتا مہاتمہ گادی نے کہا تھا انگریز تم بھارت چھوڑو اس اہوان کو گلی گلی تک پہنچانے والا ہر کرانتی کاری ہر نوجوان ہماری مہلائیں دیش کے کونے کونے تک گوسے گوسے تک پھیل چکے تھے سپورت ٹرود سپورت اس جی پی اور فون پی 98310 60 581